دوستو بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایک بار پھر ایسا کام کر دکھایا ہے جس نے کرکٹ فینز کو حیران کر دیا ہے وہ سٹیڈیم جس پر دوہزار سترہ میں پابندی لگی تھی آج ایک بار پھر سرخیوں میں ہے لیکن اس بار میچ فکسنگ نہیں بلکہ گیلی آؤٹ فیلڈ اور میدان سکھانے کے نئے انوکھے طریقوں کی وجہ سے افغانستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ہونے والے واحد ٹیسٹ میچ میں جو ہوا وہ آپ کو چونکا دے گا کیا بھارتی کرکٹ بورڈ نے واقعی کرکٹ کا مزاق بنا دیا ہے آئیے جانتے ہیں اس حیران کن کہانی کی مکمل تفصیلات لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آن کر کے نوٹفیکشنز آل پر سیٹ کر دیں تاکہ جو نئی آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہوں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں بھارتی کرکٹ بورڈ نے دوہزار سترہ میں پابندی لگائے گئے اسٹیڈیم کی گیلی آؤٹ فیلڈ کو سکھانے کا نئے طریقہ ڈھونڈ نکالا میڈیا ریپورٹس کے مطابق میچ فکسنگ کے باعث دوہزار سترہ میں پابندی کا سامنا کرنے والے اسٹیڈیم میں بھارت نے افغانستان کو نیوزی لینڈ کے خلاف واحد انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ کی میزبانی کا ٹاسک دیا نو ستمبر کو شیڈیول نیوزی لینڈ اور افغانستان کے درمیان ٹیسٹ میچ سے قبل ہلکی بارش کے بعد اسٹیڈیم نہ سکھنے کی وجہ سے پہلا روز گیلی آؤٹ فیلڈ کے باعث منسوخ کر دیا گیا جبکہ دوسرے روز بھی ٹاس ممکن نہ ہوا کھیل کے دوسرے روز آؤٹ فیلڈ سکھانے کے نئے طریقوں نے فینز کو حیران کر دیا گراؤنڈ سٹاف نے میدان میں گیلے پیچز نکال لیے اور پھر خوشک کرنے کے لیے پیڈیسٹل پنکھوں کا استعمال کیا گیا بیس سے پچیس لوگوں کو گراؤنڈ کو خوشک کرنے کا ٹاسک دیا گیا جس میں پندرہ آؤٹ سورس ورکرز بھی شامل تھے تاہم اس کے باوجود ٹاس نہ ہو سکا دوسری جانب افغانستان کرکٹ ٹیم کے آفیشل نے غیر مناسب وینیو دینے پر بھارتی کرکٹ بورڈ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے بورڈ اہلکار نے کہا ہے کہ وہ اس اسٹیڈیم میں کبھی واپس نہیں آئیں گے ہمیں اس اسٹیڈیم میں شدید مشکلات ہیں یقین دیہانی کے باوجود کوئی مناسب حل نہیں نکالا گیا دوستو اس پوری صورتحال نے نہ صرف کرکٹ فینز کو الجھن میں ڈال دیا بلکہ افغان کرکٹ ٹیم کے آفیشلز کو بھی شدید غصہ دلایا کیا بی سی سی آئی نے جان بوجھ کر ایسا کیا یا پھر یہ ایک انتظامی ناکامی ہے جو بھی ہو افغان کرکٹ ٹیم نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ دوبارہ اس اسٹیڈیم میں کھیلنے نہیں آئیں گے آپ کا کیا خیال ہے کیا بی سی سی آئی کو افغان ٹیم سے معافی مانگنے چاہیے نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی مزید دلچسپ خبروں سے باخبر رہ سکیں